عبداللہ بن الشقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صورت التکاسر کی تلاوت کر رہے تھے کہ تم کو مال کی کسرت نے کیا کیا برباد کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گے اس کی آپ تلاوت کر رہے تھے اس کے بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی انسان دعوے کرتے رہتا ہے میرا مال میرا مال میری پراپٹی میری جائدات میرے اتنے کمرے میرے اتنے فلیٹ میرے اتنے یہ یہی سب چلتے رہتا ہے مالی مالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وَحَلَّكَ يَبْنَ آدَمٍ مِّمْ مَعْلِكِ اِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَبْلَيْتِ فَأَبْنَئِتِ اے انسان تیرا مال صرف وہ ہے جو تُو نے کھایا اور ختم کر دیا اِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَبْنَئِتِ کھا لیا تمہارے پیٹ میں چلا گیا تمہارے جسم کا حصہ بن گیا تمہاری غزہ بن گئی ختم کر دیا وہ تمہارا مال تھا جس کو تم نے استعمال کیا اَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتِ یا تم نے پہن لیا اس کو پرانا کر دیا کپڑے کے شکل میں اس کو استعمال کر لیا اَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْزَيْتِ یا تم نے صدقہ کر کے اس کو ڈیپوزٹ کر دیا اللہ کے راستے میں یہ تمہارا مال ہے ورنہ جو بچا ہے وہ تمہارا مال نہیں ہے کب آنکھ بند ہو جائے گی کب ہمارے وارثین کیا کریں گے اس کو تقسیم کر لیں گے ہمارا کہاں رہ گیا وہ ہمارا وہ جو ہم نے کھایا جو ہم نے پہنا اور جو ہم نے اللہ کے راستے میں کیا کیا ڈیپوزٹ کر دیا ہے سای مسلم کی ریوائیتی